اس مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹارٹ میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام جین تھا جین سکول جا رہی تھی جو وہ سکول چاہتی ہے تو اس کے فرنڈ اس کی حالت کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے اور تمہارے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں کیا آج بھی تم جنگل گئی تھی اس کے بعد ہمیں کلاس میں سٹوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کلاس میں اپنی میٹس کی کلاس لے رہے تھے تب ہی ان کے ٹیچر ان کے سامنے ان کا ایک ٹیس رکھتے ہیں سب سٹوڈنٹس کے اچھے مارکس نہیں تھے سوائے جین کے اب جین کی فرنڈ ٹیچر سے کہتی ہے کہ آپ یہ کسٹنز ہمیں دوبارہ کب سمجھائیں گے اور دوبارہ ٹیس کب لیں گے ٹیچر کہتا ہے کہ یہ کسٹنز دوبارہ میں تم لوگوں کو نہیں سمجھاؤں گا وہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ہی دفعہ سمجھایا تھا یہاں پر ٹیچر بورٹ پر ایک کسٹن لکھتا ہے اور جین کو سالف کرنے کے لیے کہتا ہے جین آتی ہے اور کسٹنز سالف کر دیت ہے اب سبھی جین کی اس بات پر حیران ہو گئے تھے کیونکہ جین نے یہ لیکچر صرف ایک ہی دفعہ لیا تھا اور پورا کس جن آسانی سے سالف کر دیا ہے اب سبھی سوڈنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ کو دوبارہ ریکال کیا جائے مگر ٹیچر کہتا ہے کہ اگر اس نے سالف کر لیا تو آپ لوگ سالف کیوں نہیں کر سکتے میں دوبارہ ٹیسٹ نہیں لوں گا اس کے بعد ہمیں جین اور اس کی فرنڈز کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں ڈسکس کر رہے تھے میتز ٹیچر کے بارے میں جین کی فرنڈ اس سے کہتی ہے کہ تم میں ٹیچر سے چا کر کہو کہ وہ ہمارا ٹیسٹ دوبارہ لیں وہ کہتی ہے کہ ایسا اس لیے اگر میری موم کو یہ بات پتا چل گئی کہ میرے مارکس اچھے نہیں آئے تو وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کریں گی اب ساتھ ہی ہمیں جین کی ایک اور فرنڈز کو دکھایا جاتا ہے جس کے بلانڈ ہیر ہیں وہ بھی جین سے کہتی ہے کہ تم میں ٹیچر سے چا کر دوبارہ ریکویسٹ کرو وہ کہتی ہے کہ اگر میرے مارکس اچھے نہیں آئے تو مجھے گیم جین سے نکال دیا جائے گا جین کی فرنڈ فوٹبال کیم کی بات کر رہی تھی اور جب یہ سب لوگ مل کر اس کو انسس کرتے ہیں جین ریڈی ہو جاتی ہے ٹیچر سے جا کر بات کرنے کے لیے دوسری طرف ہمیں ان کی ایک سپورٹ ٹیچر پر دکھائی جاتی ہے جو سب کا میسکوٹ کے لیے ٹیسٹ لے رہی تھی اب میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میسکوٹ اس کو کہا جاتا ہے جو میچ کے دوران ایک ہول اپنے اوپر چڑھایا جاتا ہے جو جوکرز کو پہنے ہوئے دیکھت ہے اب ان کی ٹیچر کہتی ہے یعنی کہ جو اچھا پرفارم کرے گا اس کو میسکوٹ پہنے دیا جائے گا اب ان کے گروپ میں ایک فرنچ لڑکا بھی ہے جو اس میسکوٹ کو پہننا چاہتا ہے یہ لڑکا وہ میسکوٹ پہننا چاہتا ہے مگر وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا اس لئے ٹیچر کہتی ہے کہ وہ لڑکا میسکوٹ نہیں پہنے گا ایک اور لڑکا اچھا پرفارم کرتا ہے ان کی ٹیچر کہتی ہے کہ یہ لڑکا میسکوٹ پہنے گا اس لڑکے کا نام برو� نیکس سین میں ہمیں جین کو دکھایا جاتا ہے جو میس ٹیچر کے پاس دوبارہ جاتی ہے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ وہ ان کا ٹیسٹ دوبارہ لے لیں اب ان کے ٹیچر ونڈو سے باہر دیکھ رہے تھے تو ان کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ جین کے فرنڈ نے بھیجا ہے اس کو ریکویسٹ کے لیے اس روپ میں ہمیں ایک ٹوائی بھی دکھایا جاتا ہے جس نے ہیمر پکڑی ہوئی تھی پہلے تو یہ دونوں اس ٹوائی کے بارے میں بات کرتے ہیں جین جب ٹیچر سے کہتی ہے کہ ٹیسٹ کو دوبارہ لیں تو ان کو اس بات پر غصہ آجاتا ہے وہ جین سے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ سٹوڈنٹ ہو لیکن تم اچھا پرفارم نہیں کرتی اس لیے کہ تم یہ سوچتی ہو کہ شاید تمہارے فرنڈز پورا نہ سوچیں وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ کتنا زیادہ بڑھتی ہے وہ جین سے کہتے ہیں کہ تم نائنٹی سکس سے زیادہ بھی مارکس لے سکتی تھی تم ہنڈرڈ مارکس بھی لے سکتی تھی تو تم نے نائنٹی سکس مارکس کیوں لیے اس کے علاوہ وہ جین سے کہتے ہیں کہ تم کلاس میں نورٹس بھی نہیں بناتی جین کہتی ہے کہ نہیں میں نورٹس بناتی ہوں تو ٹیچر اس کے نورٹس چیک کرتے ہیں لیکن ان نورٹس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا اب جین کہتی ہے کہ میں اس لیے نہیں بناتی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میں کلاس میں اچھا پرفارم کرتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ تم ان ایڈیٹ سے زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہو وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ انسان جن کے پاس ہیمر ہوتی ہے دوسرا وہ انسان جن کے پاس گٹار ہوتا ہے اب جن کے پاس گٹار ہوتا ہے وہ تو سارا سال گٹار بجاتے رہتے ہیں پھر جب ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں سے جا کر پھیت مانگتے ہیں جن کے پاس ہیمر تھی کیونکہ ہیمر والوں نے تو لکڑیاں کار دی تھی اور ان سے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا تھا اور اچھی اچھی چیزیں بھی بنا لی تھی وہ جن سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ انسان بنو جو ہیمر پکڑتا ہے اور اپنے لیے کچھ اچھا بناتا ہے ان سب میں اب وہ اس پر بہت زیادہ غصہ کر رہے تھے اب وہ باہر آ جاتی ہے اور کافی زیادہ روتی ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی میں دوست کو بتاتی ہے اب فیٹ کی دوست اس کو پرنسپل کے پاس لے کر جاتی ہے اپنی دوست کے کہنے پر فیٹ پرنسپل کے پاس جا کر میٹ ٹیچر کی شکایت کرتی ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ میٹ ٹیچر میرے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے وہ کہتی ہے کہ وہ مجھ پر بلا وجہ غصہ ہوئے اب یہ باتیں پرنسپل کو بہت زیادہ عجیب لگتی ہیں تب ہی فیٹ کے دوست پرنسپل سے کہتی ہے کہ میرے فادر ہیڈ پورٹ کے میمبر ہیں اگر میں انہیں یہ شکایت لگاؤں گی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گی اور اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے تو آپ کو بھی سکول سے نکال دیا جائے گا اب پرنسپل ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب نیکس سین میں ہمیں فوٹبال میچ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ان کے گروپ کے میمبر ہار جاتی ہے اور اسی سین میں ہمیں فریڈ اور اس کے فرینڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جہاں پر فریڈ اپنی دوست سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کہیں میٹ ٹیچر ہمارے ساتھ کچھ برا نہ کرے اس کے فرینڈ اس سے کہتی ہے کہ تم ٹنشن مت لو اب انہیں سکول سے نکال دیا جائے گا اور آج کے بعد تو ہم ان کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے ساتھ ہی ہمیں فوٹبال میچ کے دوران ان کے فرنچ دوست کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ بروڈی سے لڑائی کرتا ہے کیونکہ بروڈی نے میسکوٹ پہنا ہوا تھا اور ان کے دوست نے میسکوٹ نہیں پہنا ہوا تھا یہاں پر ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے جہاں پر بروڈی ان کے فرنچ فرینڈ کو ایک بنچ مارتا ہے نیکس سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سب فرنچ ان کی سپورٹ ٹیچر کی وسکی چھرانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایکچلی میں ان کی سپورٹ ٹیچر کے پاس ایک مگ ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ وسکی ہوتی ہے یہاں پر چین کی فرنڈ ان سب کو بتاتی ہے کہ اس کے آفیس میں ایک ڈرار ہے جہاں پر وسکی کی بہت ساری بوٹلز پڑی ہیں اب انہیں کے گروپ کا ایک لڑکا جس کا ایلیس ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ اس فرائڈے نائٹ ہم سپورٹ ٹیچر کی ساری وسکی کی بوٹلز چھرا لیں گے مگر تب ہی چین کی کرلی ہیر والی فرنڈ کہتی ہے کہ کیمراز کا کیا ان سے کہتی ہے کہ سکول کی سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سکت ہو گئی ہے تب ہی چین کہتی ہے کہ کیمراز کو ہیک کر لیا جائے گا وہ ان سب کو بتاتی ہے کہ مجھے کیمراز کو ہیک کرنا آتا ہے اب نیکس فرائڈے یہ سب سکول پہنچ جاتے ہیں وسکی چھرانے کے لیے جہاں پر ٹرار میں انہیں اچھی خاصی وسکی مل جاتی ہے ٹرار میں انہیں سپورٹ ٹیچر کی وسکی مل جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ پڑی تھی دوسری طرف ہمیں جین کو دکھا جاتا ہے جو کہ سبھی کیمراز کو آف کر دیتی ہے اس کے بعد ہی لوگیں گیم کھیلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون کس کو کتنے پیسوں میں مار سکتا ہے اس میں جب جین سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو نہیں ماروں گی کیونکہ ایسی ساری زندگی مجھے اس بات کا گلٹ رہے گا اب سبھی لوگ مل کر سکول میں انجوائی کر ہی رہے تھے تبھی ان کا ایک فرنچ فرنڈ واش روم جاتا ہے اور اس کو وومٹ ہوتی ہے تبھی ہمیں واش روم میں میسکوٹ پہنا ہوا ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس نیکے ہاتھ میں ہیمر پکڑا ہوا تھا اس آدمی نے وہی کوسٹم پہنا ہوا تھا جو اس دن بروڈی نے پہنا ہوا تھا اور یہ تو ہم دیکھی چکے ہیں کہ بروڈی اور اس فرنچ بائی کی لڑائی ہوئی تھی اس دن میچ والے دن اب یہ سبھی وہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تبھی چین کی وہ فرنڈ جن کے بلانڈ ہیر ہیں یہ لڑکی اس فرنچ بائی کو پسند کرتی ہے اب جب وہ واش روم آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اس فرنچ بائی کی تیتھ ہو چکی تھی کسی نے اس لڑکے کا مرڈر کر دیا تھا تبھی سبھی واش روم آ جاتے ہیں اور اس بلانڈ ہیر واری لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو اس کے بعد ایلیس بھی واش روم جاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ فرنچ بائی کا مرڈر ہو چکا ہے یہ سبھی بہت ساتھا ڈر گئے تھے اب ایلیس کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تبھی وہ لڑکی جس کے بلانڈ ہیر تھے وہ ایلیس سے کہتی ہے کہ ہم ایسے اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے اور ایلیس اس کو کہتا ہے کہ جس نے بھی اس کو مارا ہے وہ ابھی یہی پر ہوگا اور وہ ہمیں بھی مار سکتا ہے ہمارا یہاں سے چلے جانا ضروری ہے اس کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب یہ لوگ اس کو کسی طرح منع کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ بلانڈ ہیر گرل سب کو بتاتی ہے کہ میں نے بروڑی کو یہاں پر دیکھا تھا اور اس نے وہی میسکورٹ پہنا ہوا تھا اور اسی نے فرنچ کو مارا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور کہتی ہے کہ میں بروڑی کو مار دوں گی اور وہ ساتھ ہی ونڈو توڑنے کی کوشش بھی کر رہی تھی پبی جین اس کو بتاتی ہے کہ یہ ونڈو نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یہ بولٹ پروف ہے یہ سب ہی لوگ پوری طرح سے سکول میں پھنس چکے تھے کیونکہ سب ہی دورز بھی بند ہو گئے تھے اور ونڈوز بھی بولٹ پروف تھی انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ سب لوگ یہاں سے باہر کیسے جائیں گے لیکن بلونڈ ہیئر گرل ان سب سے کہہ رہی تھی کہ جیسے ہی بروڑی آئے گا ہم سب اس کو مار دیں گے اس سے کیز لے لیں گے اور ہم سب اس سکول سے باہر چلے جائیں گے جین ان سب سے کہتی ہے کہ آج فرائیڈے نائٹ ہے سیچڑے کو سکول صاف کرنے والا آئے گا وہ روم کو کھولے گا تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں مگر کوئی بھی اس کے آئیڈیا پر راضی نہیں تھا وہ سب لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے جین کی کرلی بالو مالی فرن کہتی ہے کہ میں تو کسی سے بدلہ نہیں لوں گی اگر تم چاہتی ہو کہ میں پروڑی سے بدلہ لوں گی اور اس کو مار کر یہاں سے جاؤں گی تو ایسا نہیں ہے میں تو صرف یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں کسی بھی طرح سے اس کے بعد یہ سکول کے سبھی دورز کو چیک کرتے ہیں کہ کیا پتہ کوئی دور انلوک ہو اور ہم وہاں سے بھاگ سکیں مگر کوئی بھی دور انلوک نہیں تھا سبھی دورز لوگ ہو چکے تھے اور ان دورز کی کیس ان کے پاس نہیں تھی ایلیس ان سے کہتا ہے کہ ہم بینٹ سے باہر چاہ سکتے ہیں مگر بلانڈ ہیر گرل کہتی ہے کہ میں تو بروڑی سے بدلہ لے کر جاؤں گی میں تو اسے ماروں گی ایلیس اس سے کہتا ہے کہ کیا پتہ وہ بروڑی نہ ہو کیا پتہ وہ ہماری سپورٹ ٹیچر ہو کیونکہ ایک لڑکے نے سپورٹ ٹیچر کی ڈائری پڑی تھی اور اس میں کافی ویرڈ قسم کی چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ بلیک میچک کرتی ہیں کیا پتہ وہ ہی ہمیں مروا رہی ہو پھر کسی طرح بلانڈ ہیر گرل کو مناتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرتے ہیں پھر تب ہی انہیں وہی آدمی نظر آتا ہے ہیمر کے ساتھ جس نیکے میسکوٹ کوسچم پہنا ہوا تھا اب یہ لوگ تو اس سے بھاگ رہے تھے مگر وہ بلانڈ ہیر گرل اس کو مارنا چاہ دی تھی اب وہ اس کو مارنے کے لئے جب آگے پڑتی ہے تو وہ آدمی اس بلانڈ ہیر گرل کو بھی مار دیتا ہے وہاں چین کی کرلی بالوں والی فرنڈ کی تانگ بھی انجر ہو گئی تھی یہ لوگ اس کو پکڑ کر ایک روم میں لے جاتے ہیں یہ لوگ اپنی طرف سے اس روم میں چھپ رہے تھے مگر وہ کلر تو وہاں بھی آ گیا تھا اب چین اور ایلس آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کلر پیچھے سے آ کر ایلس کو بھی مار دیتا ہے اور ایلس بھی مر جاتا ہے ایلس کے مرنے کے بعد چین بہت زیادہ بس ہارڈ ہو گئی تھی اب چین اپنی فرنڈ کو لے کر یہاں سے کسی طرح بھاگتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور کسی طرح اس کو لائبری تک لے جاتی ہے اس کی فرنڈ اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ ایلس کہاں پر ہے لیکن یہ بار بار روئی جا رہی تھی جین کی فرنڈ یہ سمجھ گئی تھی کہ ایلس کی بھی دیت ہو چکی ہے اب اس کو گصہ آ جاتا ہے وہ جین سے کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تمہیں میرے صاحب نے آ کر ہیلپ لیس بن گئی تھی کہ میٹ ٹیچر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ اس کو میٹ ٹیچر پر شک ہو گیا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب میٹ ٹیچر کر رہی ہیں جین اس کو کہتی ہے کہ اس میں میری کیا گلتی ہے میں نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ ہمیں پرنسپل کو شکایت نہیں کرنی چاہیے مگر تمہیں نے مجھے کہا تھا کہ کمپلین کرتے ہیں جین کی فرنڈ اب کافی زیادہ گصہ ہو گئی تھی اور اس نے سارا بلیم جین پر ڈال دیا تھا ساتھی وہ جین کو کہتی ہے کہ تم ایک بیچاری لڑکی ہو اور تم کبھی بھی میرے جیسی نہیں ہو سکتی وہ اس کو کہتی ہے کہ اگر میں نہ ہوتی تو تمہارا تو کوئی فرنڈ بھی نہ ہوتا اس کی باتوں سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے جلتی ہے وہ جین کو بار بار دھکا دے رہی تھی اور اس کو کہتی ہے کہ تم بیچاری ہو یہاں پر جین کو گصہ آ جاتا ہے یہ اس کو دھکا دیتی ہے جس کے بعد اس کی فرنڈ نیچے گر جاتی ہے اس کی دیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد جین اسی روم میں جاتی ہے جہاں پر میس ٹیچر ان کی کلاس لیتے تھے جیسے ہی وہ اس روم میں جاتی ہے وہاں پر اس کو میس ٹیچر نظر آتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے موڈ میں تھے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو اور وہ جین سے کہہ رہی ہوتے ہیں میں ایسا کرنا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایسا کرتا اور میں تمہیں سکھاتا لیکن آج تم نے اپنی فرنڈ کو دھکا دے دیا یہ دھکا تھا تمہیں بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا میں چاہتا تھا کہ تم ان لوگوں سے دور رہو اور اپنے آپ کو بہچانو کہ تم کتنے ٹیلنٹیڈ ہو میں ہمیشہ سے تمہیں کہتا آیا ہوں کہ تم ٹیلنٹیڈ ہو ان لوگوں سے دور رہو وہ کہتا ہے کہ آج تم نے ہیمر پکڑی ہے اور میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ تم اس ہیمر کو پکڑو اس کے بعد وہ ٹرار سے کچھ چیزیں ٹھوڑنے لگتے ہیں اور ٹرار سے ایک پینسل نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دن تم سے یہ پینسل گر گئی تھی یہ وہی پینسل ہے اور آج میں تمہیں یہ دے رہا ہوں اب تم اپنی قدر کرو اور اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانو جین اب جب یہ پینسل پکڑ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اس پینسل سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور کیس لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یعنی کہ کیس سے سکول کا دور اوپن کر کر باہر چلی جاتی ہے باہر اس کے موبائل کے سکنل آ رہے تھے وہ کال کرنے لگتی ہے ہیلپ کے لیے مگر وہی پیچھے سے ٹیچر آ جاتے ہیں اور اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں کر یہ ان سے بچ کر بھاگ جاتی ہے اور جنگل میں پہنچ کر ایک درکت پر چھڑ کر بیٹھ جاتی ہے پر تب ہی جب یہ ٹیچر اس کو دھونے جنگل میں جاتے ہیں تو اس درکت کی شاک ٹوٹ جاتی ہے اور یہ نیچے اسی ٹیچر کے پاس گر جاتی ہے اس نے وہ پینسل اس ٹیچر کی آنکھ میں ماری تھی اسی لیے اس ٹیچر کی آنکھ سکمی تھی اب یہ دوبارہ سے اس کی اسی آنکھ پر مارتی ہے اور فوراں سے ہیمر پکڑ کر اس کا مرڈر کر دیتی ہے لاسین میں ہمیں بروڑی کو دکھایا جاتا ہے اور اپنی کار کا شیشہ نیچے کرتا ہے اور دیکھتا ہے تب ہی وہاں پر ہمیں دو اور آدمی بھی دکھایا جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ چین ہیمر پکڑے ہوئے جنگل سے آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے